ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈیان ہوم کوکنگ چلے آج اس برفیلی سے سردی میں کچھ گرمہ گرم ہو جائے آج بناتے ہیں مٹن کفتے اور وہ بھی انڈوں کے ساتھ کھا کے بس مزہ ہی آ جائے گا اور یہ ہمیں گرمہ ہٹ بھی دے گا تو چلیے اس برفیلی سردی کا مزہ لیتے ہیں اور بناتے ہیں یہ زبردست سے کفتے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ کفتے بنانے میں کئی طرح کے پروپلمز آتے ہیں کبھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں کبھی یہ سخت ہو جاتے ہیں اور آج آپ کی یہ ساری پروپلمز دور ہوں گی اور آپ اس ریسپی کو فالو کر کے ایک پرفیکٹ کفتے بنا پائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی سب سے پہلے ہم کفتے بنانے کے لیے سات سو پچاس گرام کیمے میں کچھ مسالے ملاکے الگ رکھ دیں گے جس میں کی دو انڈے چار ہری مرچیں ایک ٹی بل سپون چلی فلیکس آدھا کپیاز باری کٹا ہوا ایک ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایک ٹی سپون گرام مسالہ ایک ٹی سپون سونفک کا پاوڈر ایک ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ایک ٹی سپون نمک اور کچھ دھنیا کے پتے گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے ٹماٹروں کو پیسیں گے اس کے ٹماٹروں کو موٹا موٹا کاٹ لیں گے اور ان کو مکسر جار میں ڈالیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے دو ہری مرچیں اور جو کاجو ہم نے بھگو کے رکھے تھے اس کو بھی ڈال دیں گے اور ایک باریک سا فائن پیسٹ بنا لیں گے اب ہم پیاس کو باریک سا کاٹ لیں گے اچھا سا جاپ کریں گے یہ کل ہماری دو کپ پیاس ہوگی ایک چوڑے موکہ پیان لیں گے اور اس میں تین چوتھائی کپ تیل ڈالیں گے اور تیل کے اندر دو تیس پتے دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ایک سٹار اینس چار لانگ اور ایک ٹی سپون زیرہ ڈال کے اس کو ایک منٹ کو ساٹے کریں گے اس کے بعد اس میں پیاس کو ڈال دیں گے پیاس کو بھونتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ میں ہماری پیاس ایسی گولڈن براؤن ہو گئی ہے دیکھئے پیاس اور جو کھڑے گرم مسالے ہیں ان کی خوشبو بہت ہی اچھی خوشبو جو ہے وہ کو آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون کے پیسٹ ہے جس کو کی ڈال کے بھونیں گے اب ہم اس میں سوکھے مسالوں کو ایٹ کریں گے جس میں ایک ٹیبل سپون دھنیا کا پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون ریگولر مرچی کا پاوڈر دو ٹیبل سپون کشمیری مرچ کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون زیرے کا پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون سونف کا پاوڈر اس کو ملا کے ایک بار چلا لیں گے اور اس میں ون فورت کپ پانی ڈال دیں گے اور مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے ہم پانی اس لئے ڈالیں گے کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون جائے اب اس میں ہم کاجو اور ٹرماتر کا جو پیسٹ برکھا ہوا پیس کے اس کو ایٹ کر دیں گے یہاں پر مسالے میں نمک ایٹ کر دیں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے چلائیں گے چلا کے ڈھک کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد ڈھککن کھول کے چیک کر لیں گے دیکھئے مسالہ کتنی اچھے سے بھون رہا ہے اس کو اچھے سے چلا دیں گے اور دیکھئے تیل بھی اس کا سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے مسالے کو اور بھونیں گے چار منٹ ہو گئے اور اچھی طرح سے مسالہ بھون گیا ہے دیکھئے پورا تیل جو ہے اس کا سپریٹ ہو گیا ہے اب مسالے کو ہم پورے پین میں پھیلا دیں گے اور آنچ کو ایک دم کم کر دیں گے بلکل lowest آنچ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم کوفتوں کو اپنے بنائیں گے ہاتھ میں لے لیں گے تھوڑا تھوڑا کیما اور ایک ایک بال بنا بنا کے پورے پین میں اچھی طرح سے رکھ دیں گے بال کو جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے نہ بنائیں کیونکہ پتنے کے بعد جو ہے اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے بلکل درمیانی سائز کے بال کو بنائیں یہ سارے کوفتے اس میں پڑ گیا ہیں اب اس کو ہم چھویں گے نہیں بس ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کے سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ڈھکن لگا کے دھیمی آنچ میں دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس میں اپنے آپ کیمے میں سے پانی نکلے گا جو تھوڑا پانی ہم نے ڈالا ہے اسی سے یہ پورا اچھے سے گل جائے گا جب تک ہمارے کوفتے بن رہے ہیں تب تک ہم انڈوں کو اُبال لیتے ہیں یہ جو کھڑے گرم مسالے تھے جو تھوڑے بڑے بڑے ہیں ان کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اب یہ اچھا سا پورا نیچے سک چلا دیا ہے اب دیکھیں آپ کتنی بھی تیز چلائیں گے مگر یہ کوفتے آپ ٹوٹیں گے نہیں اب انہوں نے شیپ اپنا لے لیا ہے اب اس کو ہم پھر سے ڈھک کے دس منٹ تک پکائیں گے پھر پانی ڈال کے اس کا شوربہ ڈجسٹ کر دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم کھول کے اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی ہم ایک کپ ڈالیں گے اگر دیکھتے ہیں اگر ضرورت ہوگی تو اور بھی پانی اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے تھوڑا گاڑی سائٹ پر ہی اس کا شوربہ رکھیں گے اور پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ٹوٹل ٹائم ہمارا پکنے کا ادھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کھول کے پین کو چیک کر لیتے ہیں دیکھئے اگر ہمارے کفتی ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور تیر پورا اوپر سے اوپر آ گیا ہے کفتے اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اوپر سے انڈے اور دھنیا کی پتی ڈال کے ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں انڈین ہوم کوکنگ کا مٹین کفتے اپیسو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں